بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم کچن ولوگز بھی تمرین نوری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں میں نے پچھلی ریسپی میں چکن ویجیٹیبل پارس تا کی ترقیم بتائی تھی پچھلی ویڈیو میں بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اس کو سپرٹ دوبارہ سے پیش کریں میں نے یہی سوچا ہے کہ آج اسی ریسپی کو آپ کے لئے دھو رہا ہوں لیکن سٹیپ ہے سٹیپ سارے انگریڈینٹ کے ساتھ تو آپ نے ایک پیکٹ جو ہے دینا ہے پاستہ کا اس کو کھولے پانی میں بوائل کریں نمک ڈال کے اور 90% تک آپ نے اس کو اگلانا ہے اس کے بعد اس کے پانی چاہنے تھنڈے پانی سے اس کو دھوئیں اس کے پاس دول چمر جو آپ نے اوئل لگا کے اس کو رکھ دینا ہے بار پانی مرینیٹ ہونے کے لیے کم سے کم پندہ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے اب کوئی سب پہل لیں اس میں دو سے تین چھو مرشوائل کے ڈالیں اور یہ جو مرینیٹڈ چکن تھا اس کو آپ اس کا پانی خوشک ہونے تک پرائی کریں تو یہ آپ نے تب تک پرائی کرنا ہے جب تک یہ سارے کا ساری پانی جو ہے اس کا جذب نہیں ہو جاتا اور اس طریقے سے خوشک نہیں ہو جاتا اب آپ اس کو پین سے الادہ کریں کسی بھی بطن میں رکھیں اور اسی پین کے اندر آپ مزید ایک سے دو چھو مرشوائل کے ڈالیں اور اب آپ سبجیوں کو ون بے ون پرائی کریں سب سے پہلے باہر ہی آئے گی آلو کی تو یہ ایک سے دو آلو تھے اس کو آپ پین منٹ ڈالیں اوپر ایک پینچ آپ ڈالیں نمک کا ساتھ میں رقے کریں ہاپ چمے سے تھوڑا کم سیکھا ڈالیں، وائٹ چھو ہے اور اسے پانچ منٹ تک آپ اچھی طریقے سے فرائی کریں آفٹر فائن منٹ اپنے ایک سے دو گاجر لے ہیں اسکو کسی بھی شکل میں کٹے ہیں اور یہ پروسس آپ دوبارہ دورائیں تین چار کترے ڈالیں سرکے کے ساتھ میں آپ نمک اضافہ کریں پانچ منٹ کو مزید فرائی کرنے کے بعد شیمرہ بچ جو ہے میں نے ایک سے دو لی تھی وہ ڈالیں اور ساتھ میں پھر آپ نے ہف چمچ یا تین چار کترے ڈالنے سرکے کے ساتھ میں تھوڑا سا نمک اور اس کا پانچ منٹ مزید فرائی کریں پانچ منٹ پہ آپ نے ڈالنی ہے بند کو بھی اس کے ساتھ بھی یہی پروسس کریں تھوڑے سے کترے سرکے کے ساتھ میں نمک پس قریباً آپ کو پندرہ سے بیٹ پینار لگیں گے تو یہ سبزیاں آپ کی تیار ہو جائے گی اب آپ ایک سے دو چمچ ہوئن کے لئے اسی پان میں ساتھ میں آپ نے دو تین جگہ جو ہیں پھر لیسن کی یا کٹ کے ڈال دیں یا کوٹ کے ڈال دیں اس کے بعد آپ نے اس کے اندر اضافہ کریں سرکے کا ایک چمچ اور ٹومٹر ایک آپ نے کٹ کے ڈال دیں اب اس کے اندر آپ اضافہ کریں ایک چمچ سیلیٹوس کا ایک چمچ سویٹوس کا اور آپ ڈالیں اسی بے زائے کا کالی مش فریق نہیں نہیں ہی تو ہاتھ سوم میں ڈال دیں آپ ل Quem什麼今日 میں پھر مانت سا ہے پھر لملک ڈالیں کٹی بیست کو ہمیش دالیں ہزو زائے کا پھر اسی بے زائے کا پھر اس میں اضافہ کریں چیکن کا пятی سبزیاں ڈال دیں یہ سارے رو شڈب سے تو یہ ایزی이죠 پاسٹا کا اضافہ کریں اور دو تین منٹ آفیس کو یک جان ہونے دیں صبح آفیس کو کسی ہوئی اچھے سے اپنے پسند کے بہتر میں نکالے لیکن اس میں نکالیں اس پہلے آپ نے کہا کرنا ہے ایک سے ہاک پیلے کیچپ کا اضافہ کریں جس میں آپ سے پسند ہے تو یہ آپ نے اتالنے سے تکی میں اس میں پہلے ڈالنا ہے کیچپ تو یہ آپ کو بہت ہی ملکہ چکن مینس کے بل پاسٹا تیار ہے اس کو آپ نے خوب سا انجائے کر کے کھانا ہے تو اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو یقیناً آپ کو ہاکی رسے بھی پسند رہی ہوگی اس کو آپ کو ملکہ چکتے ہیں اس کو آپ کی ملکی ہے اس کو کھائیں تو میں نے جب اسے ٹیسٹ کیا تھا یہ تو یہ بہت ہی یمی اس کی ٹیسٹ جو تھا مجھے پیل ہوا تھا یقیناً آپ کو بھی مزہ آئے گا تو آپ نے کھانا ہے اور بہت ہی یا رکھنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا آپ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی